وہی ہوگا ہم کسی کی چاہت کے محتاج نہیں ہم کسی کے مرضی کے محتاج نہیں اور ہم کسی کے خوشی کے محتاج نہیں ہمارا حکم جو جاری ہے وہ جاری رہے گا تم اگر خوش ہو تب بھی اور تم اگر نا خوش ہو تب بھی اللہ نے اعلان فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی سراحت کے ساتھ کہہ لوگوں وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ظلم کیوں کیا اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے شرک ایسی گندگی ہے کہ جس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں انسان دنیا میں بڑا سے بڑا گناہ کرے چوری کرے زنا کرے ڈاکہ زنی کرے کچھ بھی کرے لیکن اس کی معافی اللہ کیا ہے کسی کی زمین ہڑپ کر لی کسی کا مال کھا لیا معافی کی امید ہے جس کا کھایا ہے اس سے معاف کروا لیا اللہ معاف کر دے گا کسی سے قرض لیا یہ کہتے کہتے کہ دیں گے دیں گے دیں گے نہ دیا دنیا سے رخصت ہو گیا اب یہ ایسا حقوق ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ قیامت میں دونوں کو کھڑا کیا جائے گا حق دینے والے کو اور حق لینے والے کو اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تم یہاں اس سے اپنا حقوق معاف کروا سکتے ہو تو میرے ہی طرف سے معافی کا اعلان اور اگر یہ معاف نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ تمہیں یہاں بھگتنی پڑے گی ملے گی لیکن اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کر گیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتا رہا دنیا میں اور اسی پر اس کی موت آگئی تو اب یہ تو حقوق العباد میں سے ہے اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاتا اس کی خدای میں کسی کو شریک نہ کیا جاتا اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جاتا تو اللہ اپنے اس حق کو معاف نہیں فرمائے گا یوں تو اس نے اپنے حقوق کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا آدمی اگر عبادت کرے تو اللہ کی کرے اور اگر عبادت میں کوتائی ہو جائے نماز چھوڑ جائے روزہ چھوڑ جائے زکاة چھوڑ جائے حد چھوڑ جائے عمرہ چھوڑ جائے بہت سی عبادات چھوڑ جائے تو اللہ معاف کر دے گا معافی کی امید ہے اگر وہ چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کرے اور وہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے یہ اس کا اپنا اختیار ہے لیکن اس کی خدائی میں کسی کو شریک کر کے دنیا سے رخصت ہوا اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتا رہا فرمایا یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں جب تک دنیا میں وہ توبہ نہ کر لے سچے جل سے اور اللہ کے آگے رو نہ لے اور اپنے اس پلید گناہوں کی معافی نہ کروا لے اس کی کوئی معافی نہیں اچھا اللہ کی صفات میں ہم شریک کیسے سمجھیں کسی کو فرمایا کہ اللہ کی ذات میں شریک شرکت اور اللہ کی خدائی میں شرکت یہ ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو پہنچا دیں اور جو اختیار اللہ کو حاصل ہے وہ ہم کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے بارے میں سمجھنے لگے کہ فلا بھی اللہ کے طرح ہمیں کچھ دے سکتا ہے فلا اللہ کے طرح ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے مثال کے طور پر فلا بزر ہمیں بیٹا دے سکتا ہے فلا مولانا ہماری بگڑی بنا سکتا ہے فلا مزار والا ہمارے کاموں کو سوار سکتا ہے ہماری دکان نہیں چلتی ہمارے مکان میں جھگرے ہوتے ہیں اب ہم فلا بزرگانی دین کہ ہاں جو زندہ ہے جو زندہ ہے حیات ہیں ان سے تو دعا کرانے میں کسی طرح کی کوئی قواہت نہیں دعا کرانا چاہیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مزاروں پر بھی جانا چاہیے ان کی مزار سے ایک خاص قسم کا فیض جاری ہوتا ہے اسے محسوس ہوگا محسوس وہ کرے گا جو یقینا اللہ والا ہوگا لیکن ان کی مزاروں پر جا کر ان سے ہی کچھ مانگنے لگنا ان سے ہی اپنی مرادیں مانگنے لگنا فرمایا کہ یہ شرک ہے وہاں سجدہ کرنا یہ شرک ہے دنیا میں کسی کے لئے سجدہ اور رکو جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اگر آدمی رکو کرے کسی کے آگے اور سجدہ کرے کسی کے آگے فرمایا کہ یہ جس کے سامنے رکو کرتا ہے جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کو خدای صفات میں شریک سمجھتا ہے اس لئے کہ یہ عبادت اللہ کے لئے ہے رکو اللہ کے لئے ہے سجدہ اللہ کے لئے ہے فقہاں نے تو یہاں تک لکھا کہ جب کسی سے سلام کرو تو جھک کے مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے آگے جھکتا ہے فرمایا کہ کسی سے سلام کرو تو جھک کے نہ کرنا مسکرا کے کرنا یہ تو سنت نبوی ہے نرم دل کے ساتھ بات کرنا یہ تو سنت نبوی ہے لیکن اس کے آگے جھک جانا فرمایا یہ قواہت اس میں قواہت ہے جھکنا صرف اللہ کے لئے جائز ہے سجدہ صرف اللہ کے لئے جائز ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی کسی نبی کی عبادت نہیں ہوگی کسی نبی کی آگے جھکا نہیں جائے گا کسی نبی کی آگے سجدہ نہیں کیا جائے گا سجدہ عبادت رکو یہ اللہ کے آگے کیا جائے گا کسی نبی کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ تم میرے آگے جھکو تم میرے آگے سجدہ کرو کسی بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں آئے کسی نے یہ نہیں کہا میرے آگے جھکو فرمیس سب نے یہ بات کہی اللہ 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 کے سوا جھکا جائے گا اسی سے مانگا جائے گا اس کی علامہ کوئی ذات دینے کے لائق نہیں ہے اس کی علامہ کوئی ذات لینے کے لائق نہیں قرآن کہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ کتنا بھی چاہے اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو اس کو بیٹا نہیں ملے گا کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ رات دن دعا کرتا ہے اللہ سے تمنا کرتا ہے منتے مانگتا ہے لیکن بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں اور لے کہ خدا ہم ہیں تم سب مخلوق ہم خالق ہیں ہم معبود ہیں تم سب عابد ہو تم مجھ سے مانگو ہم رزاق ہیں ہم دینے والے ہیں تم لینے والے ہو تم مانتے جاؤ ہمارے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے تم کتنا مانگو ہم اتنا آتا کریں گے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم تمہیں جو کچھ ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگو میرے آگے جھکو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا دسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس کو اللہ سے کوئی اللہ سے نہیں مانگتا اب کوئی یہ کہے لگے کہ موچی کی پاس نہ جانا ورنہ شرک ہو جائے گا تو یہ بھی غلط بات ہے نہیں اسباب تو اختیار کرنے ہی ہوں گے ہم جب دنیا میں ہے دنیا تو دار الاسباب ہے یہاں تو اسباب اختیار کرنا پڑے گا تمہیں کھانا چاہیے کھانا پکانا پڑے گا اس کو اتھا کے مو تک پہنچانا پڑے گا اسباب اختیار کرنا پڑے گا تمہیں لڑکا چاہیے بیٹا چاہیے تمہیں نکاح کرنا ہوگا بغیر نکاح کہ تم بیٹا اللہ سے مانگو اور دنیا کو یہ کہو کہ اللہ تو سب کچھ دینے پہ اسے اختیار کرو نکاح کرو تب تمہیں بیٹا ہوگا نکاح کرنے کے بعد اللہ سے نیک اولاد مانگو یہ ہے اللہ کی مرضی اور یہ ہے اللہ کا حکم کہ اسباب اختیار کرو مجھ سے مانگو میرے علاوہ کسی سے مت مانگنا میرے علاوہ کسی کے آگے مت جھکنا اگر جھکو گئے تو اللہ کہتا ہے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا فرمائے وہ بڑی دور گمراہی میں جا پڑا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑا بڑے بڑے علماء اب کیا جانے اللہ جانے وہ علماء ہیں بھی یا نہیں لیکن دیکھنے میں جببہ قببہ دستار ہے اور سرعام شرکیاں جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے سرعام کفریہ جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے اور ان کا نام لے رہے ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے حق یہ تھا کہ ان کے لئے دعا کی جاتی ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی جاتی لیکن ان کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہیں فلا میری بگڑی بنا دے میری بات سن لے ہم آپ کے در پہ آئے ہیں ہمیں یہ چیز عطا کر دے ہم نام جان کے نہیں لے رہے ہیں ہم نام لے سکتے لیکن آپ سب خوب جانتے ہیں کہ کس کے آگے جھکا جاتا ہے اور کس سے مانگا جاتا ہے فرمایا تو ان کے لئے تو تم دعا کرو یہ ہی ان کے لئے بہتر ہے اس لئے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا سامنا کریں اور ان سے دے ہماری تو یہ تعییم ہی نہیں تھی کہ ہم سے مانگا جائے ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے مانگا جائے ہم نے تو پوری زندگی آپ سے مانگا ہم نے تو پوری زندگی آپ کی عبادت کی ان سے ہم نے کب کہا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو میرے آگے جھکو تو اس وقت اعلان ہوگا بلکہ وہی لوگ اعلان کریں گے کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب کہ اللہ ان کو دہرہ عذاب دے ایک تو انہوں نے شرک کیا اور دوسرے مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہا مجھے میرے ساتھ میری سنت کو چھوڑ کر میرے طریقے کو اختیار کر کے شیطان کے طریقے کو اپنایا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ انتہائی غلط کام تھا اور ایک بات اور ہے کہ اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ دے سکتا ہے فرمایا کہ یہ اتنا گندہ عقیدہ ہے اتنا غلیظ عقیدہ ہے اس عقیدے کی وجہ سے اس کے سارے نیک عامال ضبط ہو جائیں گے سراحت کے ساتھ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم ان کے سارے نیک عامال حب کر لیں گے ان کے کسی بھی نیک عامال کا ثواب ان کو نہیں ملے گا اس لئے کہ ان کے عقیدے میں فساد ہے ان کا عقیدہ خراب ہے ان کے عقیدے میں گنہدار تھا ہر رات اپنے پہلوں میں ایک نئی لڑکی لاتا تھا اور اس کو مو ماغی دولت عطا کرتا تھا اتنا بڑا گنہدار لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ جانتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں ایک موقع پر ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور اس نے کہا کہ میں بہت پاکیزہ لڑکی ہوں میں کوئی آوارہ قسم کی لڑکی نہیں ہوں میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے پاس اس لئے آئی ہوں کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرے بچے بھوک سے بل بل آ رہے ہیں تمہارا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو میں تمہیں اتنی اتنی رقم دوں گا میں اس لئے آگئی اپنے بچے وں چکا تھا ہزار عورتوں کے ساتھ رات بٹا چکا تھا لیکن اس کے دل میں خوف خدا آگیا تھر تھر کافنے لگا فورا اس نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد وہیں دم توڑ دی وہیں پہ انتقال ہو گیا صبح کو یہ چرچہ ہوا کہ وہ فلانہ گنہدار آج مر گیا آج اس کا انتقال ہو گیا اب لوگوں نے یہ تین کیا کہ اب اس کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا یہ اتنا بڑا گنہدار اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا لیکن اللہ کے رحمت جوش میں آگئی اس لئے کہ اس نے آخری وقت اللہ سے توبہ کر لی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اللہ نے اس کے دروازے پر بڑا بڑا رکھ دیا اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا جب یہ آویزہ ہو گیا اس کے چوکھٹ پر اس کے دروازے پر تو آدمیوں کا حجوم ہو گیا اور پوچھا اس عورت سے کیا واقعہ پیش آیا اس نے بتا یہ یہ بات میں نے کہی تھی اس نے توبہ کر لیا اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے دیکھ لو اس کی زندہ جعوید مثال قرآن مجید میں کفل کی موجود ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس وقت کی اس وقت کا پورا علاقہ کفل کے جنازے میں شریک ہوا جس کے جنازے میں شریک ہونا کوئی پسند نہیں کرتا جس کو نہلانا دھولانا کفلانا کوئی پسند نہیں کر رہا تھا اللہ نے ایسی محبت ڈال دی لوگوں کی دل میں اس کی کہ سب اس کے جنامزے میں شرکت کے لئے ٹوٹ پڑے اور اس کی بھی تجہید تکفین کی گئی بیر کہ میں فر بات دور آرہ ہوں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف نہیں سکتا اللہ نے اعلان فرمایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا اللہ رب عزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے فرمائے دور آرہ آرہ آرہ